السلام علیکم دوستہ میرے نام ہے نیویجول آکر اور آج کی ویڈیو ہے میں آپ لوگوں کے questions کے answer کرنے والا میں نے پہلے سوچا کہ میں کیا کرنے ہوں مطلب آپ لوگوں کو میں ویڈیو سکھا تو کچھ ٹاپکس اچھے لگتے ہیں کچھ نہیں لگتے پھر میں جی ریلائز ہوا کہ اگر میں آپ لوگ کی help ہی کرنے آئے ہاں پہ انٹرنیٹ پہ تو آپ لوگ جو مجھے اپنی questions submit کر رہا ہوتے کیوں نہ میں ان کے answers کرنا سٹارٹ کر دوں تو سب سے پہلا question ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جو میرے background میں جو moon کا wallpaper لگا ہے یہ بہت زیادہ common question ہے اور یہ wall paper ہے moon کا wallpaper یہ میں نے 2008 سے لگا کے رکھا pixel 2 میں بھی لگایا تھا pixel 6 میں بھی لگایا کیونکہ یہ ایک ایسا live wallpaper ہے جو کہ آپ لوگوں کو دکھائے گا کہ جو moon ہے جو آپ لوگ اسمان میں moon نظر آئے گا وہی آپ کو فون ہے یعنی کہ اگر اس میں half moon ہے تو اسمان میں بھی half moon ہو گئی یہاں پہ full moon ہے تو یعنی کہ یہ جو میجی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو lunar month کو اگر جو جو لوگ follow کرتے ہیں ان کو lunar month دیکھنے میں easy ہوتا ان کو سمجھ آیتی ہے آج چودھویں کے چاہر نکل آج full moon ہے آج half moon ہے مینہ start ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے تو جن لوگوں کو یہ wall paper چاہیے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ صرف exclusive لی صرف ان لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے wall paper جن کے پاس google pixel ہے کیونکہ یہ google کے wall paper application کے اندر سے جاتی ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس google کے علاوہ کوئی اور android phone پر ہے تو آپ لوگ attention لینے کی زیادہ نہیں کیونکہ آپ لوگوں نے unusual hacker کو سبسکرائب کیا ایک developer نے ایک بہت اچھے developer نے اس کو ایک سارے wall papers کو ایک application کے اندر ان سب کو infuse کر دیئے تو میں آپ لوگوں کو اس application کے لنک نیچے شیئر کر دوں گا آپ لوگ جا کے ڈسکرپشن سے اس application کو download کریں اور اس کے علاوہ moon کے علاوہ اور بھی اچھ اچھے wall papers ہیں جو کہ آپ لوگ enjoy کر سکتے ہیں اس کے بعد غنیم نے مجھے ایک application submit کروا یہ text to handwriting آپ لوگ handwriting کے fonts ملیں گے اس نے مجھے کچھ pictures as a reference sent کی ہیں میرے خیال سے اس نے اپنی school کی جو assignments تھی اس نے اس application کے طرح لکھ کے مجھے سند کر دیں تو اس application کو جب میں نے test کیا اس کے اندر میں handwriting کے fonts دیکھے اور مجھے کافی زیادہ realistic لگے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ computer نے لکھا ہوا ہے کہ یہ handwriting ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اپنی مرضی کا جو آپ کو اچھا لگ سکتا ہے screen میں تو بلکل ٹھیک لگ رہا ہے اس کو print کراؤں گا تو کیا ہے گا تو میں نے ایک random paragraph internet سے اٹھایا اس کو یہاں پہ میں نے paste کیا اور اس کا pdf بنا کے جب میں نے اس کو print کرایا تو جو result ہے اپنے ہوں کے سامنے اور جب میں نے دو تین لوگوں سے پوچھا اس کے بارے میں کہ آپ لوگوں کی handwriting کیسے لگے کسی نے یہ نہیں کہا کہ کمپیوٹر نے لکھا ہے مطلب سب کو handwriting ہی لگ رہی ہے brother کچھ ایسا کرو power button جیسا ہی off کرو تو اپنا internet بھی باندھو ہو جائے کہ ہی بار ایسا ہوتا ہم data off کرنا بھول جاتے ہیں تو power button کے ساتھ ساتھ data بھی off ہو جائے automatically تو اس نے میرے سے پوچھا کہ جب میں اپنی فون کی فون کو جب lock کروں گا تو فور جی off ہو جائے جب میں فون کو lock screen دوبارہ سے کھولوں گا تو فور جی on ہو جائے یہ چیز ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ کے پاس rooted phone پڑا ہے نا تب تو easily easily ہوگی چیز ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس rooted phone نہیں پڑا تو آپ لوگ سوچ رہیں گے اب یہ چیز ہو نہیں سکتی اگر آپ لوگ انہیں نیوزل ہیکر کو subscribe کیا میں آپ لوگ کو exactly وہی چیز نہیں کر کے دکھا سکتا کیونکہ یہ rooted phone تو ہے نہیں آپ لوگ android ہمیں permission دیتا یعنی کہ ہم لوگ 4G کو اپنی screen کے ساتھ چھیڑ سکیں جب screen بند ہو رہی تو 4G on off ہو رہا ہے security purpose کے لیے entered ہمیں اجازت نہیں دیتا تو جو میں کرنے والوں میری approach یہ ہے کہ آپ کو phone root بھی نہیں کرنا پڑے گا لیکن اس کا ایک چھوٹا سا drop ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی screen بند کریں گے تو میں airplane mode on کر رہا سکتا ہوں یعنی کہ آپ کا 4G data automatically بند ہو جائے گا جب آپ لوگ اپنی screen off کریں گے لیکن جیسے آپ لوگ اپنا phone screen کو unlock کریں گے اپنی screen on کریں گے تو آپ لوگ کا جو airplane ہے وہ off ہو جائے گے یعنی کہ آپ لوگ دوبارہ connect ہو جائیں گے تو اگر آپ لوگ یہ کرنا چاہتے تو میں آپ لوگوں کو وہ سکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے obviously آپ لوگوں نے macro droid کی application کو download کرنا ہے macro droid کے ساتھ آپ لوگوں نے md helper بھی download کرنا ہے جو کہ macro droid کے ساتھ ہی download کریں گے دونوں جب دونوں application download ہوں گی تب ہی آپ لوگوں کا macro work کرے گا جو ابھی میں بنانے والا ہوں md helper کو download کریں گے آپ لوگوں نے google پہ جانا ہے google پہ جا کے آپ لوگوں نے search کرنا ہے md helper جو پہلا لنک آئے گا آپ لوگوں نے اس کے ا دینا ہے اس کے بعد جو یہ yellow color linkوں کو اس پہ click کریں گے تو ایک چھوٹی سی application ہے ایک دو mb کی وہ download ہو جائے گی اب آپ لوگوں کا بس macro droid بھی آ چکا ہے md helper بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے macro droid کو open کر لینا یہاں macros پہ جانا اور plus کے بٹن کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا یہاں triggers کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا اور یہاں پہ search کرنا آپ لوگوں نے screen کو یہاں screen on off کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا اور یہاں پہ ہم لوگ screen off کے اوپر select کرنے والے کیونکہ جب ہماری screen off ہوگی ہے تو ہم trigger لگائیں گے ہمارا airplane mode on ہو جائے گا ٹھیک اب یہ ہم نے screen off کر دی اب ہم نے اس کو click کر دینا ہے جو screen off ہو گی اس پہ جو ہم نے action لگانا ہے اب ہم little action کے اوپر جائیں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے search کرنا ہے airplane کو ٹھیک ہے اب airplane mode کو ہم لوگوں نے on کر دینا ہے جب screen off ہوگی تو ہم کی action لگا رہے ہیں airplane mode on ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے کہ ایک exclamation mark بنا ہویا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کے اوپر click کرنے یہ ایک problem ہے جوге ہم fix کرنا چاہتے اس کو پہ کلک کروں گا یا پہ configure کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ permission کو allow کروں گا اوکے کے اوپر کلک کروں گا اب وہ کہہ رہا ہے default assist tap اس کو change کرنا ہے ہم اگر آپ کی گوگل رکھی ہوئے آپ لوگوں نے default جو بھی ہوگی آپ لوگوں نے change کر کے اس کو macro droid پہ لے آنا اور واپس back لے آنا اب یہاں سے جب آپ لوگ back لے کے آئیں گے نا تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی problem ہے آپ کا سارا کچھ جو اب بھی ہم لوگوں نے screen off کا trigger بنایا سارا ختم ہوگا مجھے لگتا ہے macro droid کے اندر ایک چھوٹا سا bug application کے اندر ہے جو کہ آپ لوگوں کو تنگ کرتا اب ہمیں دوبارہ سے بنانا پڑے گا ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سے macro droid کو open کروں گا دوبارہ سے وہی trigger بناوں گا وہ یہ ایک ہی دفعہ ہوگا دوبارہ سے اب یہ ختم نہیں ہوگا بس جو ہونا تھا ایک دفعہ ہو گیا اب میں دوبارہ سے screen off کا trigger لگاؤں گا اور دوبارہ سے airplane لگاؤں گا لیکن hopefully اس دفعہ airplane کے ایکسکلیمیشن مارک نہیں آرہا اب ہم لوگ proceed کرتے ہیں اس اگلے step پہ اب ہم لوگوں نے کرنا کہ اب میں سب سے پہلے اب لگاؤں گا wait میں wait کے اپر click کر کے ہاں پہ میں دو تین second کا wait لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ سے ایک اور action create کروں گا جس میں میں وائی فائی کو on کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ہم نے تین action create کی جیسے ہمارے screen off ہوگی تو ہمارا پہلے نمبر پہ airplane mode on ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ تھوڑا سا wait ہوگا اور تیسے نمبر پہ مارا وائی فائی on ہو جائے گا ہم نے وائی فائی کو on کرنے والا جو action وہ اس لیے لگایا کیونکہ جب ہم لوگ airplane mode on کرتے ہیں تو ہمارا automatically ہمارا mobile data بھی بند ہو جائے گا ہمارا وائی فائی بھی بند ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں وائی فائی اس لیے manually on کروا رہا ہوں کہ اگر وہ airplane mode on ہو رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ وائی فائی کو on کر دیں گے تاکہ آپ لوگ totally disconnected نہ رہے دنیا سے آپ لوگوں کا at least وائی فائی تو چلتا رہے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے بنا لیے یہ ایک action ہمارا complete ہو چکا ٹھیک ہے اب یہ screen off ہو گیا تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا airplane mode on ہوگا اس کے بعد ہمارا wait ہو کے تھوڑا دو تین سیکنڈ کا wait ہو کے ہمارا وائی فائی on ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے macro کو save کرنا ہے macro کو save کرنے کے لیے ہو کہے گا کہ آپ لوگ macro کا پہلے نام enter کرنے جو ہم لوگوں نے macro بنائے اس کا جیسے پہلے تھا ویسے ہو جائے ٹھیک ہے اس کے لیے بہت آپ لوگوں کو اس کا opposite کرنا پڑنا ہے آپ لوگوں کو ایک اور macro بنانا ہے macro plus کرنا آپ لوگوں نے trigger میں جا کے دوبارہ سے screen کو search کرنا ہے پہلے ہمارا screen off تاب ہم لوگ screen on ہونے پر trigger لگائیں گے جیسی screen on ہوگی تو کیا ہوگا تو ہم screen on کا trigger لگانے کے بعد نیچے action پہ جاؤں گا اور یہاں پہ میں airplane mode کو off کر دوں گا اور اس کے لیے ہم لوگ اس پہ کوئی action نہیں لگائیں کیونکہ جب airplane mode off ہوتا ہے تو اس سے wifi کے اوپر کوئی مطلب effect نہیں پڑتا تو ہمارا wifi اگر پہلے on تھا تو on ہی رہے گا تو اس میں ہم لوگ just airplane کو off ہی کر رہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے اب میں macro کا اگر رینڈم لیک نام رکھ دوں گا اور back کر دوں گا اب ہمارے دونوں macros ہو چکے complete اب وقت آتا ہے ان کو test کرنے کا test کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے make sure کرنے میکرو ڈرائٹ کے پر جو یہ switch بنا ہونا ہے یہ on ہونا چاہیے اگر یہ on نہیں ہوگا تو آپ کے macros work نہیں کریں گے اب میں screen کو log کروں گا اور جیسے میں screen log کی اب آپ لوگوں کو کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہوگا لیکن میرا اس ٹائم airplane mode on ہو چکا ہے جیسے screen on کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا airplane mode on تھا off ہو گیا میرا screen on کرنے پر دوبارہ سے میرا LTE connect ہو رہا ہے اس کے بعد میرا wi-fi بھی connect ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے میں دوبارہ log کرتا ہوں دوبارہ سارا کچھ disconnect ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے میں screen on کروں گا دوبارہ سے مطلب airplane mode on ہو جاتا ہے جب میں screen بند کرتا ہوں اور جب میں screen کو دوبارہ on کرتا ہوں دوبارہ airplane mode جب off ہوتا ہے تو اس کے بعد میرا LTE automatically connect ہو جاتا ہے جو موبائل data ہوتا ہے اور اس کے بعد میرا wi-fi بھی connect ہو جاتا automatically تو آپ لوگ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی آپ لوگوں کو مطلب بھی یہ جو series اگر میرا جو نئی چیز start کرنے کا جو method اگر اچھا لگا ہے تو آپ لوگ اس میں participate کرنے کے لیے مجھے instagram پہ follow کر کے مجھے وہاں پہ ڈی ایم وغیرہ اپنے messages کرتے رہے میں آپ لوگ کی ڈی ایم پڑھوں گا وہ الگ بات ریپلائے کروں گا یا نہیں کروں گا وہ میری مرضی کیونکہ بہت سارے messages ہوتے ہیں ہر کسی کا ریپلائے نہیں کر سکتا میں آپ لوگ مجھے ضرور ڈی ایم کرنا ہے آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں بھی مجھے اپنے questions اپنی کیوری جائے چیز کوئی application suggest کرنی ہے کوئی question پوچھنے کسی problem میں فسے ہو ہیں اب یہ problem یہ نہیں ہونی چیز ہے unusual ہے کر اپنا number بتاؤ آپ کا number کیا ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کوئی کیوری ہے آپ لوگ کوئی بھی question میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور hopefully میں اس series کو continue رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ مجھے support کریں گے تو ہی اس کو continue رکھ سکتا ہوں اگر آپ لوگوں نے questionی نہیں submit کرائے تو میں اس پر ویڈیو بنائی نہیں سکتا تو ابھی جلدی سے جا کے مجھے ڈی ایم کرو تاکہ آپ کا جو ڈی ایم ہوگا سب سے ٹوپ پہ آئے گا اور سب سے پہلے میں آپ کا میسیج پڑھ سکتا ہوں جب مجھے ڈی ایم کر رہے گا تو انسٹاگرام میں فولو کا بٹن بھی دبا دیں تو پھر ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ